آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی جانب زیرے صدارت عالی سطح کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ازاد کشمیر کے خالیہ عام انتخابات کو یک سر مسترد کر دیا گیا ہے تفصیلات جانے کے نمائندہ وارک نیوز ایک محسن سے ایک محسن اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل بلاول بٹو زرداری کی زیرے صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں کشمیر کے تمام امیدواران جو کہ ہار چکے ہیں پیپلز پارٹی کے اس کے علاوہ جو کمیٹی تشکیل دی گئے تھی جو انتخابات لڑ رہے تھی اس کمیٹی کے ارکان تمام کے تمام شامل تھے اور اس میں متفقہ طور پر پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور اس نے دھاندلے سے تشبیح دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نونلی کی گورنمنٹ اس نے کشمیر میں اپنے پولیسی کو ناکامی ظاہر کرتے ہوئے ناکامی کو چھپاتے ہوئے الیکشن میں دھاندلے کی ہے جس ویسے وہ کشمیر میں ان کی جو پارٹی ہے وہ جیت کی ہے اور دوسری جانبے انہوں نے یہ بھی کہا اجلاس میں مضمتی قرآدادیں بھی پاس کی ہیں جس میں مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و تشدد جائے